موسیقی موسیقی نیشنل کرسن پارٹی کے جیئرمن شبیل شفقت نے پریس کلپ کے باہر مظاہرہ کیا اور کہا کہ اگر ہماری بیٹی دو دن تک واپس نہ آئی تو ہم پورے پاکستان میں ہر تال کریں گے پولیس نے مقدمہ درش کر کے ملزم کے تلاش شروع کر دی پریس کلپ کے باہر مظاہرین احتجاج میں کیا کہا جانتے ہیں ہم جناب کراچی سے مطلب کے آئے ہیں نیشنل کرسن پارٹی سے میرا تعلق ہے ہمیں پتا پتا چلا تھا کہ یہ واقع ہے کیونکہ ہمیں تو پتا ہے کہ بلوچستان کی سرزمین جو ہے وہ ایک اکلیتوں کے لیے محفوظ کا ہے کیونکہ پورے پاکستان کے اندر آپ دے لے کہیں بھی اُس طرح کے محفوظ نہیں ہے جتنا کہ محفوظ جو ہے اکلیت ہے جتنی بلوچستان میں کر رہی ہے کہیں بھی نہیں ہے لیکن ہر جگہ کئی نہ کئی کڑوی جڑ نکل آتی ہے تو احسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ وہ شخص جو بچی کو جس کے پاس وہ کام کر دی تھی اس کو بیٹی بیٹی کہتا رہا اور اس کی بیٹی نے بھی کم عمر کی ہے اور خود وہ جو ہے بندہ ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ نو بیٹی ہیں اس کی اپنی بھی ہیں اور جو شخص بیٹی بیٹی کہتا رہا اور پھر اس طرح کے واقعہ یہ ہے اسلام کمبول کر رہا ہے اس میں کوئی مبندی نہیں ہے کوئی بھی پاکستان میں ازاد ہے جو مذہب چاہیے اس تیار ہے لیکن جس طریقے سے پھر بچی کو کیا اگوا کر کے پھر اس کو دباؤ کر کے آپ اس کا ویڈیو بیان کی اس سے پہلے نہیں کیا جب ہم آج صبح سے ہم شور کر رہے ہیں اللہ حکام کیا کہ ہم آج پیلے جا رہی ہیں جو ہم لائیو پروگرام کر رہے تھے اس کے بعد جو ہے اس کا ویڈیو میسیج آگئی ہے میں عدیبہ میری عمر 21 سال ہے اور میں بالک ہوں میں اپنے بوش آواز میں ہوں اور میں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے اور میں مسلم ہو چکی ہوں اور میں نے نکاح کیا ہے بشیر احمد کے ساتھ اس لیے جو لوگ اتجاج کر رہے ہیں وہ نہ کریں اس میں کسی کی زور زبردستی نہیں ہے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں اور غیر کنونی کام نہ کریں ویڈیو بنا کے اس کا ویڈیو پیغام چاری کر دیا اس سے پہلے کیوں نہیں کیا اور پھر اس کے موبائل سارے بند ہیں اگر بچی نے اسلام کو قبول کیا جس میں خوضی پریشانی کی باتیں سامنے آئے تو اگر اس کے ساتھ کوئی اگر کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان ازاد ملک ہے یہاں کسی کے ساتھ کوئی جبر نہیں کیا اگر کیا تو پھر چھپ کیوں رہا ہے اور اتنے دین دن سے اس بچی کو اس نے غائب کیا رکھا ہے اور جب آج شور اٹھے یہ پولیس ایف آئی ارلوج کر رہی ہے تو اس کی ویڈیو بچی کی جو ہے وائرل کر رہی ہے تو میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کے ہر مسلمان کو ہر ملوہ کو ہر مذلی رہنما کو ہر کفکے کو اس ظلم کے خلاف کو اٹھلا مجھے کیونکہ یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے کیونکہ آپ سب بھی بیٹیاں والے ہیں کہ اگر آج یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ یاد رکھیں یہ ایک زیادتی ہے جس کی بیٹی جاتی ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے گھر میں قرآن مجھ جاتا ہے جس بیٹی کو باپ نے اتنے پیار سے پالا ہوتا ہے تو اس کو اگر اس طریقے سے ہوا کر لیا جائے اور اس کے بعد بھی اس طریقے سے بیان دیا جائے اور بہودہ باتیں کی جائے پچھرے سالوں کے لیے پس夏ی میں مسئلہ آرہا ہے آپا کی کی اندر ہے یہ demands menstruation کا نہیں ہے یہ Dinge یہ پوری اقلیتی برادری کا مسئلہ ہے ہم آپنوں کے ساتھ ہر معاملات کے اندر کریں ہمارا ہر تاؤن آپ لوں کے ساتھ ہے آپ روڑ کے پورا آئیں کہ روڑ بند کریں ہم آپ لوگوں کے ساتھ روڑ تھی برا ہنگے روڑ بند کریں گے آپ لوگ اگر قانون کے مطابق چلیں گے ہم آپ لوگ کے ساتھ قانون کے مطابق چلیں گے باقی یہ لڑکی بازیاب ہونے چاہیے اس کا ایسٹیڈمنٹ آنا چاہیے اس لڑکی کو اس کے والدین کے حوالے کیا جائے اگر لڑکی کا ایسٹیڈمنٹ اپنے والدین کی حق میں آتا ہے تو ہم یہی چاہیں گے کوٹ ہر بار ناہلی والا کام نہیں کرے وہ کوٹ اٹھا کے ان کو جو ان کے کچھ دپارمنٹ بنے ہوئے کچھ ادارے بنے ہوئے ان کے اندر روانہ کر دیتی تو ہم ان سے یہی اپیل کریں گے اگر لڑکی کا ایسٹیڈمنٹ اپنے والدین کے ساتھ جانے والا بنتا ہے تو ان کو لہذا ان کے والدین کے ساتھ جانے دیا جائے آیا کہ نہ ہو جو کیا بنائے ان کو دار روما نہیں بیجا جائے باقی اکلی کی برادری آپ لوگ کے ساتھ ہر وقت ہر معاملے کے اندر کھڑیے جو آپ لوگ کا رد عمل جو آپ لوگ کا لائے عملوں کا ہم آپ لوگ کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ ہے بڑی خوشی بھی ہمارے ہم پہ آئے پاکستان کی ہر عوام اس چیز پہ اس کو عمل کو ناپسند کر دی ہے کیونکہ کسی کی بھی بیٹی جائے مردی سے بھی جائے کوئی بندہ بھی اس فیل کو پسند نہیں کرتا نہیں کوئی بھی ایسا ہو اس رد عمل کے خلاف ہے جو رد عمل آ رہے ہیں اگواہ کرنا اگواہ کے بعد جاؤ لے کے جاؤ پھر چار دن کے بعد اس میں لڑکی مسلمان ہو گئی ہے پھر ایک ایک بیان آ جاتا ہے کہ فلانے فلانے مدلتے کے اندر وہ مسلمان ہوگی ہم ان کو منع نہیں کرتے ہیں اگر کسی کو مسلمان ہونا ہے تو شوق سے جائے یہ کیا ہے کہ لڑکیاں ہوا ہوگی اور چار دن کے بعد اور آپ دیکھیں کہ جب سرزولہ کی گئی ہوئی ہے آج دکھ اس کا ویڈیو میسیج ہے جب آج ہم نے کوششیں کی ہیں ویڈیو وائرل کر رہے ہیں پولیس تک پہنچ جو رہی ہے فائر لوج ہو رہی ہے تو بچی کا ویڈیو وائرل بھی ہو گئی ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے بیجے سادش کیا ہے اور پھر ایک جو ہے دادا کی عمر کا بندہ جو ہے اس طرح کی حرکت کرے گا تو پھر کیا ہوگا سر پہ ہاتھ رکھتا رہا اس نے لوکری پہ کروا دیا ہے دنیا کم کیا پیزام دے رہے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور پاکستان ہماری وجہ بدنامی ان لوگوں کی وجہ پاکستان بدنامی تو یہ صحیح دہشتگرد ہے ان کے اخلاف کاروائی ہونی جائے اور اس بندے کو بشیر کمبو کو جو ہے پھرکل گرفتار کیا جائے اور بچی جو ہے ماں باپ کے حوالے کی جائے کیونکہ یاد رکھیں جب بچی کو جب دباؤ میں لکھا آپ نے ویڈیو وائرل بھی ہوئے اس کا میسیج بھی جائے وہ اس کو پڑھایا جا رہا ہے امجد مطی میں رنائے اور وزیر اعلیٰ سے یہاں پہ ایس پی سے میری اپیل ہے نیشنل پارٹی سے اپنا مطانی پارٹی سے چام پارٹی سے یہ سب پارٹیوں سے میری اپیل ہے میں میری بات کیوں جیادہ میری بچیدوں ازاد کرا کے مجھے تحبہ جائے اور ابھی یہ چار ہیں کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے ہماری چرچ کے اندر تو یہی لائے عمل تیار گیا اگر یہ دو دن کا جو پولیس نے ٹائم لیا ہے تو اس کے رشتہ دار کو جو پکڑ کے لائے تھے اور اس کو اسی لئے چھوڑا گیا کہ دو دن تک اس نے کہا میں ڈھول کہتا ہوں اگر نہیں ہوا تو پھر یہ چاہتی ہے کہ ہم جو ہے جس میں بھی سرکاری ملازمین ہیں یہ بالکل جو ہے ارتال پر چلے جائیں گے اور جب تک بچی برامت نہیں ہوگی بازیاب نہیں ہوگی یہ ارتال پر رہیں گے پیشک یہ بھوکے رہ جائے لیکن اپنی بچی کے لیے یہ بھی تکلیف اٹھا دیں گے تو میں چاہتا ہوں بچی بچی بچی